آپ خود اکیلے بھی اس جلسے میں آ سکتی تھے مگر دودھ پیتے بچے کو آپ اس جلسے میں اٹھا کے لے آئے ہیں اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں لہوری جلوہ آپ کے ساتھ موجود ہے آپ کا خدمت گزار فہد حسن ناظرین یہاں پر پوری فیملی موجود ہے جو جلسے میں منارے پاکستان ہمارے ساتھ موجود ہے امران کان کی محبت میں اور یک جہتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہاں پر موجود ہے ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم سر والیکم اسلام کیا نام ہے آپ کا آصف آصف بھائی کہاں سے ہیں آپ ہم لاہور سے سر یہ بتائیے کہا کہ منارے پاکستان اس وقت جو جلسہ ہو رہے ہیں امران کان کی محبت ہو رہے ہیں جو رہنم ہے ان کے قیادت میں کیا کہنا چاہیں گے آپ امران کان سے اچھا لیڈر آج تک ہمیں ملا نہیں ہے آفٹر قائد آزم اور ہماری خواہش ہے کہ وہ دوبارہ واپس آئیں ایزا پرائیم منسٹر اور اس ملک کو بڑے اچھے ٹرائک پہ وہ لے آئے تھے لیکن کچھ یہ جو پرائیم منسٹر صاحب ہمارے پہ مسلط کر دئیے گئے ہیں پی ڈی ایم کی شکل میں اور اس کا ہمیں بڑا دکھ ہے غصہ ہے ہماری خواہش ہے ایس سون ایس پوسیبل کے الیکشن ہو دوبارہ سے اور چیف جسس آف پاکستان جو بندال صاحب ہیں ان سے مجھے بڑا دکھ ہے انہوں نے رات بارہ پہلے جو کورس کھول کے امران خان کو جیسے نکالا ہے اس کا بڑا دکھ ہے اور امران خان واحد لیڈر ہے جس نے اسلام کے لیے اسلام کے لیے آواز بلند کی وہ اسٹم پوری دنیا کا لیڈر ہے صحیح ہوگا سر یہ بتائیے کہا یہ کون کون ہے آپ کے ساتھ یہ میرے بھائی ہیں بھابی ہیں یہ بیگم ہیں یہ آپ کی بھابی ہیں آپ کی بھابی اور یہ بچے یہ بچے یہ سارے آپ کے ہیں ناظرین آپ کو بتاتے چلیں یہاں پر بچے چھوٹے چھوٹے بچے مائیں اپنی گود میں اٹھا کرے صرف امران خان کی محبت کے لیے آئی ہیں اور یہ کہتے ہوئے آئی ہیں کہ ہمارا جو ہمارا جو ہمارا ہم پریزنٹ ہے اور یہ جو ان سے بچے ہیں یہ اس پاکستان کا فیوچر ہے اسلام علیکم بابی کیسی ہیں آپ بابی مجھے ہی بتائیے کہ آپ اکیلے بھی اس جلسے میں آ سکتی تھی مگر دودھ پیتے بچے کو آپ اس جلسے میں اٹھا کر لے آئی ہیں امران خان کے لیے کیا کہنا چاہیں گی میں بس کہیں کہنا چاہوں گی کہ یہ ہماری جو نیو جنریشن ہے وہ بھی دیکھے گی سمجھے گی کلاوز کو پتا چلے گا کہ ہم اپنی لیڈر کے لیے ہم بچپن سے ہی آ رہے ہیں اور اس پر جس نے من کو ساتھ لے کر آئی ہیں آپ یہ بتائیے کہ آپ آکے امران خان کو پرائے مینیسٹر دیکھنا چاہتی ہیں ہاں جی ضرور کیوں نہیں انشاءاللہ اس کا کیا نام ہے اس کا نام عساس فاطمہ عساس فاطمہ بیٹا بولتی ہو نہیں بولنا شرما آگئی ہے بچے اچھا یہ بتائیے کہ آپ اپوزیشن کے قومت سے خوش ہیں نہیں میں نہیں خوش اچھا امران خان کی گورنمنٹ تھی تب آپ کے میاں میں کیا تبدیلی تھی ہے جب نہیں رہی تب کیا تبدیلی ہے جلسے میں آئی ہیں اپنے خوش میں کتنی تبدیلیاں اپنے پائیں ہیں سچ سچ بتانے ہیں یہ ہی ہے کہ جب سے امران خان کو انہوں نے اتا رہا ہے زبردستی ان میں غصہ بہت زیادہ ہے غصہ آنے لگے ہیں اس پہ انہوں نے غصہ اس لیے ہے کہ ان کے ساتھ بہت برا ہوا ہے امران خان کے ساتھ چوروں کو انہوں نے آنے دیئے اور جو ایک سچا انسان ہے اس کو انہوں نے زبردستی اپوزیشن کی پارٹی کا جو بھی سینئر قیادت کرنے والا بندہ ہے یا سیاسیدان ہے اپنے ہزبن کو کون سا سیاسیدان آپ دیکھتی ہے اوپوزیشن میں جس پر آپ دیکھ کر غصہ اتار سکتی ہوں تین اوپشن دے دیتا ہوں میں آپ کو تین اوپشن دے دیتا ہوں نواز شریف حمزہ شباز شریف ٹھیک ہے اور تیسری اوپشن ہے مولانا فضل الرحمن نواز شریف ان کو سمجھے گی پھر ان کے ساتھ کیا شرگ رہیں گے سن لو رازی ہوں ان کے پیغام دینا چاہیں گے ہم یہ کہنا چاہیں گے کہ عمران خان ہم آپ کے ساتھ ہیں اور انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ ہی رہیں گے ناظریت اس فیملی سے بات کر کے اپنے میزبان کے اجازت دیجئے اللہ حافظ